اگر آپ نے ہماری ایٹو چینل کا پتہ سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو ایک سسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور ہمیں سسکرائب کر دیجئے اور سواتی ساتھ اس کے سامنے ایک نوٹفیکشن ڈیل آرہا ہے اسے بھی آپ انگل کر دیجئے تاکہ آپ کو ترنٹ نوٹفیکشن لگے جب بھی ہم کو یہ ویڈیو اپلوڈ کریں ڈیل آرہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپٹیکل کلاسے اور میں ہوں آپ کے ساتھ چندن سر آج ہم لوگ سیمپل پاسٹینس کا پارٹ 2 دیکھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے سیمپل پاسٹینس کا پارٹ 1 اپلوڈ ہو چکا ہے یعنی کوئی نہیں دیکھ پائے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے سیمپل پاسٹینس کے پریوک کا پہلا ویڈیو جرور دیکھیں تاکہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائے آج ہم لوگ اس سے آگے چرچہ کر رہے ہیں پارٹ 2 میں اس میں جو میرا رول ہے آپ دیکھ پائیں گے کہ بھوت کال میں کسی کاری کے ہوتے رہنے کا بود کرانے کے لیے بھی اس ٹینس کا پریوک کیا جاتا ہے ایک جامپل کے لیے دیکھئے وائل دے ڈانسٹ وی سینگ وائل دے پلیڈ وی اسٹڈائیڈ اسٹوڈنٹس پہلے ایک جامپل میں آپ دیکھیں گے وائل دے ڈانسٹ وی سینگ جب تک وہ ناچ رہے تھے ہم نے گایا یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے کہ ناچنے کا کام ہوتے رہنے کا بود ہو رہا ہے وائل دے پلیڈ وی اسٹڈائیڈ جب تک وہ کھیل رہے تھے ہم نے پڑھا تو یہاں پسٹ ہے کہ پسٹ سینٹنس پسٹ جو کلاوز ہے اس میں کارکے ہوتے رہنے کا بود کیا گیا ہے اگلا جو رول ہے وہ دیکھئے سیون نمبر پہ کہ ایڈ بھارب آف ٹائم جیسے ٹو ڈے، دیس مارننگ، دیس ایوننگ، دیس ویک، دیس منت، دیس یئر یا ریسنٹلی کا جدی کسی سینٹنس میں پریوگ ہوتا ہے تو اس میں سیمپل پاسٹنس یا پرجنٹ پرفیکٹنس دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک جامپل کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر ہی ساو می ٹو ڈے یہاں پر سیمپل پاسٹنس ہے لیکن اسی کو ہم پرجنٹ پرفیکٹنس میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہی ہی سین می ٹو ڈے اسی طرف ہی ساو می دس ویک اور اس کا ہم لوگ پرجنٹ پرفیکٹنس میں بنا سکتے ہیں ہی ہی سین می دس ویک تو ڈیر اسٹو ڈینٹس یہاں پر آپ گور کریں گے کہ سینٹنس کے ارث میں انتر آ جائے گا جیسے ہی ساو می ٹو ڈے اس نے مجھے آج دیکھا اور ہی ہی سین می ٹو ڈے اس نے مجھے آج دیکھا ہے تو دونوں کے بھاو میں دیکھئے ارث میں انتر آ جاتا ہے تو ہم لوگ اس کے ارث سے یہاں پکڑ پائیں گے کہ اس میں سیمپل پاسٹ لگانا ہے یا پرجنٹ پرفیکٹنس لگانا ہے اسی طرح دوسرا ایک جامپل آپ دیکھیں کہ ہی ساو می دس ویک اور ہی ہی سین می دس ویک اس نے مجھے اس سپتہ دیکھا اس نے مجھے اس سپتہ دیکھا ہے تو یہ دونوں کے پریوگ میں یہ انتر ہے اس انتر کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں تو ایڈورب آف ٹائم رہنے پر بھی ہم لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ سیمپل پاسٹ کا پریوگ کرنا ہے یا پرجنٹ پرفیکٹنس لگانا ہے اگلے پریوگ کے روپ میں یہاں پر آٹھ نمبر پر آپ دیکھیں گے کہ سپوزیشنل سینٹنس سپوزیشنل سینٹنس کا مطلب ہوا کلپنا سمبندھی واقع انوان پرک واقع ترک لگانے والا واقع جو پر آیا ہے if as if as through if only i wish we wish اتیادی سے شروع ہوتے ہیں پھر سے سمجھ لئے جیے کلپنا سمبندھی واقع یعنی سپوزیشنل سینٹنس جو پر آیا ہے if as if as through if only i wish we wish he wishes اس طرح سے he wishes آدھی سے شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد unreal past مطلب ویسا past جو واسطب میں گھٹت نہیں ہو رہا ہے انوان لگا رہے ہیں کلپنا کر رہے ہیں تو اس کے بعد unreal past کا بودھ کرانے کے لیے ہم لوگ simple past tense کا پریوگ کرتے ہیں ایک جامپل کے لیے دیکھئے کہ he talks he talks as if he were my boss I wish I were a king if only I had enough money dear students یہاں پر آپ دو چیز پر دھیان دیں گے سب سے پہلے sentence میں دیکھئے he talks as if he were my boss یہاں ارث اس کا ہوگا کہ وہ ایسے بات کرتا ہے کہ مانو وہ ہمیرا boss ہو تو یہاں پر دھیان دینا ہے کہ ہم نے unreal past unreal past جو ہمارا ہے he were my boss تو یہاں he کے بعد ہم نے were لگایا جو کی past کو بودھ کر رہا ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ بولیں گے he کے ساتھ تو واج لگتا ہے تو یہاں war کیسے آیا تو dear students کلپنا سمبندھی جو واقع ہوں گے اس کے جو بھی subject ہوں گے اس کے ساتھ ہمیں پلر بھرکہ ہی استعمال کرنا ہے تو آپ اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں گے تو دو چیز ہے اس میں unreal past کا جب ہم بودھ کر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے دھیان رکھنا ایک سیمپل past tense کا پریوک کریں ساتھ ہی ساتھ یہ جو بھرب ہوگا یہ پلر بھرب ہوگا تو پہلا ہے he talks as if were my boss مطلب وہ ایسے بات کرتا ہے مانو کی وہ میرا باس ہوگا دوسرا i wish i were a king اس میں کلپنا کیا جارہا کاس یدی میں ایک راجہ ہوتا جو کی ہے نہیں یہ صرف unreal past ہے if only i had enough money اس میں کہا گیا کہ کاس یدی میرے پاس پریابت پیسے ہوتے ہیں suppositional sentence کے بعد آپ کو ایک اور sentence سمجھنا ہے جو کی بہت ہی پریشہ کے درشتی کون سے بہت ہی مہاتو پورن ہے اور یہ ہے آپ کا conditional sentence conditional sentence یعنی سرط سوچک dear students سرط سوچک واقع میں if کلاوز کا پریوک ہو if word نہیں if کلاوز یہاں پر بات کیا جا رہا ہے پورا ایک کلاوز لے گا کلاوز کے بارے میں پہلے کے ویڈیو میں آپ کو بتا دیئے ہیں تو if کلاوز کا یہ دی پریوک ہو تو اس سے present یا future time کا بود ہوتا ہے لیکن simple past tense کا پریوک کیا جاتا ہے dear students کنڈیشنل sentence میں if کلاوز کا جدی پریوک ہو تو بود تو اس سے present یا future time کا ہوتا ہے لیکن tense جو ہم اس کے بات لگائیں گے simple past tense کا پریوک لگاتے ہیں جیسے ایک جامپل کے لیے دیکھئے کہ if you reached in time you might catch that time یاد تم سمائے پر آتے تو ten پکڑ لیتے یعنی train آپ کا miss نہیں ہوتا جدی آپ سمائے پر آتے تو یہاں پر دیکھئے کی پس جو سنٹنس شروع ہوا ہے if کلاوز سے شروع ہوا if you reached in time جدی تم سمائے پر آ جاتے پہنچ جاتے سمپل پاسٹ ٹرینس کا یہ آپ کا انتیم پری ہے دس نمبر کا یہاں پر آپ دیکھ پائیں گے دس نمبر میں کہا گیا کہ یادی پاسٹ میں کوئی کاری ہو رہا ہے اور ساتھ ہی کوئی دوسرا کاری بھی ہو یعنی دو کاری ہو رہا ہے پاسٹ میں ایک ساتھ جب سیچویشن ہو پاسٹ میں دو کاری ایک ساتھ ہوں تو جاری رہنے والے کاری کے لیے پاسٹ کانٹونی سٹینس تتھ اس دوران ہونے والے کاری کے لیے سیمپل پاسٹ ٹینس کا پریوب ہوتا ہے پھر سے سمجھ لیں یادی پاسٹ میں دو کام ہو رہا ہے تو جو کام جاری ہے اس کے لیے ہم پاسٹ کانٹونی سٹینس لگائیں گے تتھ اس کے درمیان جو کاری ہو چک گیا اس کے لیے سیمپل پاسٹ ٹینس کا پریوب ہم لوگ کرتے ہیں ایک جامپل سے آپ کے لیے سمجھ لیں جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو سدھ آ گیا یہاں تو اس میں جو جاری رہ 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 ہے کام یعنی بک لکھنے کا کام جاری تھا تو اس کے لیے ہم نے پاسٹ کنٹونی سٹینس لگایا اور جب سدھیر آ جاتا ہے اسی دور تو اس کے لیے ہم لگ سیمپل پاسٹ ٹینس کا پریوب کرتے ہیں اس کو بس سروپ سے دھیان لگ گے دوسرا دیکھئے سی واج کوکنگ فوڈ وین ہر ہس وین کیم وہ کھانا پکا رہی تھی جب اس کے ہس وین آ گئے آئے تو یہاں پر بھی دو کالے ہو رہا ایک کھانا پکانے کالے ہو رہا دوسرا اس کے پتی آئے ہوئے تو جو کام جاری ہے جیسے کھانا پکانے کا کام جاری ہے تو یہ جو ہے پاسٹ کنٹونی آیا اور جب اس کے پتی آگئے تو وہ آپ کا سیمپل پاسٹ میں ہوا ہے مائی ڈیئر سٹوڈنٹ پریچھا کے دشتی کون سے ایٹ نمبر نائن نمبر اور نمبر بہت ہی مہات پل پریوگ ہے اس کو آپ بہت اچھی طریقے سے دو بار تین بار جرور دیکھیں اور اس کو اس مرن میں لے آئیں تا کی آگے بھوشتی میں آپ کو دکت نہ ہو ساتھ ہی میں آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے جدی سیمپل پاس ڈینس کے پریوگ میں اور کچھ آپ کو جان باقی رہ گیا تو پلیز کمنٹ کیجئے میں آپ کمنٹ کا ریپلائی عویسے دوں گا تھینک یو فور بات چن